نحمد و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انہ صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین انتہائی مختصر وقت میں دو معروضات آپ کے گوشت گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا ایک سو نو ریبِ برکشا میری بستی ہے وہاں سے آیا ہوں مرکزی جمعیت اہلِ حدیث سٹی فیصل آباد کی طرف سے ذمہ داران نے آپ حضرات کی زیارت کا موقع فراہم کیا ہے یہ ان کی مہربانی ہے اور آپ کی اس سے بڑھ کر یہ عزت افضائی ہے کہ آپ بھائی تشریف فرما ہیں اور آپ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ یہ جو بندہ آیا ہے ہم اس سے کچھ لیں گے یہ ہمیں کچھ دے گا مولانا امیر حمزہ صاحب اور مولانا قاسم حسان صاحب دو علماء کرام میرے سامنے موجود ہیں تو میں تو صرف ان علماء کو اپنا سبق ہی سناؤں گا اور بلکل مختصر وقت میں یہ جو آج کا درس ہے اس کا نام انہوں نے رکھا ہے یہ ایک مہم ہے آپ جانتے ہیں اہلِ حدیث نیا ہو یا پرانا ہو ہر اہلِ حدیث دو ناموں سے بخوبی واقف ہے ایک مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید اور ایک حضرت علامہ احسان الہی زہیر رحمت اللہ علیہ اور ان دووں کے مطالق سبی کو علم ہے کہ یہ مارس کا مہینہ ان کی شہادت کا مہینہ ہے اور وہ لوگ این جوانی میں چاریس بیالیس سال کے عمر میں شہید ملت اللہ کو پیارے ہوئے اور تھوڑا سالوں کا فرق ہوگا حضرت یزدانی شہید اور ان کے رفاقہ اس جہان سے اللہ کو پیارے ہوئے تھے تو یہ جو مارچ کا مہینہ ہے یاد رکھیے ہم برسی منانے کے قائل نہیں ہیں برسیوں کے قائل نہیں ہیں یہ صرف ایک پیغام ہے ایک مہم اس لیے رکھی ہے کہ کم از کم اپنے اہلِ حدیث احباب تک پیغام کو پہنچایا جائے کہ شہدہ کا مشن کیا تھا آپ وہ آخری تقریر سنیں حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی وہ آخری الفاظ جو ان کی زبان سے آدھا ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ الہامی الفاظ تھے کیا شیر تھا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ لڑک یہ الفاظ ابھی زبان بھی پر تھے کہ وہ ہمیشہ کے لیے آواز خموش ہو گئی اور ایک گلستان تھا جو اجڑ گیا اللہ تعالیٰ ان شہدہ کی شہادتیں قبول فرمائے مشن کیا تھا پیغام کیا تھا مشن آج بھی ضرورت ہے یہ فتنوں کا دور ہے آج سے بیس سال پیچھے دیکھیں تو فتنیں اتنی شدت سے نظر نہیں آتے جتنے آج نظر آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگ قبروں والوں کے پاس سے گزریں گے اور کہیں گے ہم سے یہ اچھے یہ قبروں میں چلے گئے کیا یہ وہ وقت نہیں ہے کیوں جی یہ تقریر نہیں ہے یہ ایک درس اور پیغام ہے تو اسے پیغام کی تناظر میں سنیے گا اور نمبر مارکنگ نہ کیجئے گا کہ خطیب کیسا تھا اور اس کی آواز کیسی تھی لچک اور گرج کیسی تھی وہ نہیں ہوگی اور اپنے ذہن میں وہ زمانہ لائیے شہید ملت علامہ احسان الہی زہیر کا کہ آپ کے اسی شہر فیصلہ باد میں دھوبی گھاٹ میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری مسجد کا مدرسہ اس کو اسی ہزار پیا گورنمنٹ دیتی ہے اسی ہزار کیا ہے اسی لاکھ ہوں اسی کروڑ ہوں اور میں ان کو اپنے پاؤں کی نوک پہ رکھوں گا یہی الفاظ تھے مطلب کہ اگر ان کا مقصد پیسہ ہوتا اہدہ اور منصب ہوتا اور بڑی اچھی وزارت بھی مل سکتی تھی مارشاللہ دور میں جب وزارتیں بٹ رہی تھی لیکن کیوں وجہ صرف یہی تھی کہ مند نظر وہ گجرات والی تقریر حضرت علامہ احسان الہی زہیر شہید رحمت اللہ علیہ کی گجرات میں انہوں نے تقریر کی تھی سیدہ آنایت اللہ شاہ بخاری کے مدرسے میں تو وہاں پر تقریر کرتے ہوئے وہ ان کے الفاظ وہ جو بھی تقریر آپ سنیں آج بھی سنیں یوں ہی لگتا ہے کہ یہ بندہ آج ہم سے مخاطب ہو رہا ہے وہ بڑے جلسیں آپ ان ایکاد کر کے دیکھ لیں اور ان جلسوں کے مقابلے میں صرف کسی میدان میں علامہ شہید کی تقریر لگا دیں لوگ اس تقریر کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں جلسہ چھوڑ دیتے ہیں علامہ شہید نے اس تقریر میں کہا تھا اور ہر تقریر میں یہی لفظ ہوتے تھے میں تمہیں لڑاؤں گا رب کے قرآن کے لیے یا مدینہ والے کے فرمان کے لیے یہی لفظ ہوتے تھے یا آپ اس تقریر میں آپ نے کہا کہ ہمارا مرنا ہمارا جینا سب کچھ اللہ کی توحید کے لیے اور میں تو بات آپ کو بتانے لگا ہوں اس دور میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو خطرہ ہے تو وہ تمہارے عقیدہ توحید کو ہے عقیدہ توحید وہ قیمتی متا ہے جو تم سے بڑے ہی وہ انہوں نے اپنے طریقے استعمال کر کے یہ عقیدہ توحید آپ لوگوں سے چھین لیا ہے آج صرف ہمارے پاس نام کا عقیدہ توحید موجود ہے یہ پچھلے سال سے آپ دیکھ نہیں رہے بند کروایا ہے انہوں نے کہ نہیں حرمین شریفین کو ہوا چھوڑا ہے کہ نہیں وہ آبے زمزم جس کے بارے میں عقیدہ کیا ہے مواحد ہیں تو عقیدہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یقین یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ یہی مشن شہادہ ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مؤمن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی یہی شہادہ کا پیغام ہے یہی مشن ہے کہ لوگوں کو ان کے اللہ کی پہچان ہو جائے لوگ مرتے ہیں جمہوریت کی خاطر لوگ ان کو بھی شہید کہتے ہیں لوگ آپس میں لڑتے ہوئے مر جاتے ہیں ہر پارٹی اپنے بندے کو شہید کہہ رہی ہے اصل شہید وہ ہے جو اللہ کے کلمے کو بلند کرتا ہوا مارا جائے اور جو شہدائے اہل حدیث جو قلعہ لچمند سنگھ پہ شہید ہوئے ہمارا چونکہ وہ فوکس ہیں ان کو دیکھیں ان کی زندگیوں کا مقصد کیا تھا اور آج ہم کس نکتے پہ کھڑے ہیں کیا ہمارا یقین اللہ پہ اتنا پختہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ زمزم کا گلاس پکڑائے اور کہے بسم اللہ پڑھ کے اسے پی جاؤ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر بیماری کی شفاہ رکھی ہے کیا ہمارا یقین ہے اس سطح کا کہ ہم اس گلاس کو پی جائیں اور اپنے ناک سے ماسک اتار کے پھینکتے ہیں یقین ہے اگر اتنا یقین نہیں تو اپنے عقیدہ توحید کی فکر کیجئے عقیدہ توحید کیا ہے عقیدہ توحید کیا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَقْسِ ذَرَّ وَلَا لَقْمَةِ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَقْسِ ذَرَّ وَلَا رَشَدَةِ کہ اے پیغمبر علیہ السلام ان سے کہیے کہ میں اپنی ذات کے نفع اور مقصاد کا مالک نہیں ہوں میں اپنے ذات کے کسی نفع اور مقصاد کا ناپنی کسی غمی اور خوشی کا مالک ہو اس ہر چیز کا تمام کائنات کا اگر مالک ہے تو وہ عرش والا اللہ ہے کیا ہمارا یہ غیر متزلزل عقیدہ ہے نماز میں تو ہم پڑھتے ہیں ہماری دعائیں کھوکلی کیوں ہیں اٹھے ہوئے خالی ہاتھ ہمارے چہروں کو کیوں آتے ہیں کیا مشن شہدہ یہی ہے عجیب بات ہے سوشل میڈیا پر جن کا تعلق ہے وہ دیکھتے ہیں شہدہ کا نام لے کے اہلِ حدیث نوجوان ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں کیا یہ مشن تھا شہدہ کا میرے فیال سے یہ مجلس تمام اہلِ حدیث لوگ ہیں ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات سوچئے کہ اللہ نے ہمیں عقیدہِ توحید آتا کیا پیارے پیغمبر علیہ السلام کی متعبی بنایا ہمیں آپ کی اتباہ والی راہ ہمیں آتا فرمائی اس راہ پر چلتے ہوئے کتنے لوگوں کو ہم نے توحید سے آشنا کیا ہے کتنے لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے عقیدہِ توحید سے آشنا کیا ہے جن کو ہم نے اللہ کی توحید بتائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ کا تعاین کیا ہاتھ میں جھنڈا تھما دیا خیبر کا موقع ہے جھنڈا دے دیا جھنڈا ہاتھ میں ہے جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں لوگ بھاگتے ہیں صحابہ اکرام رضواللہ علیہ و اجمائن کہ کل مطا پیارے پیغمبر علیہ السلام سے محبت تھی وہ کتنا خوش قسمت آدمی ہوگا کہ جس کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں صبح فتح کے لیے یا جن کے میدان میں سربراہی کے لیے کمانڈ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ میں جھنڈا تھمایا جائے گا علیٰ رضی اللہ و تعالیٰ کو طلب کیا جاتا ہے ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھمایا جاتا ہے جھنڈا تھمانے کے واقعہ تو سارے سنتے ہو اور جھوم جھوم کے جاتے ہو کبھی سنا ہیں حضرت علی رضی اللہ و تعالیٰ نے مشن پوچھا کبھی آپ نے مشن پوچھا شہدہ کی بات تو کرتے ہیں ہم کبھی مشن پوچھا مشن کیا تھا سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام سے کہ آپ نے جھنڈا تو مجھے تھما دیا ہے میں میدان میں اتروں گا اب میں نے لڑائی کیسے لڑنی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نجات اور اپنی رحمائی پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان میں تلاش کرتے تھے وہ خود رحمانہ تھے اگر خود راہ نما ہوتے تو کبھی اپنے آقا سے یہ نہ پوچھتے آقا میدان میں اتر رہا ہوں حکم دیجئے میں نے تلوار لے کے لکلنا ہے سپاہی میری ہمراہی میں ہوگے میں نے یہاں پہ حملہ کیسے کرنا ہے کبھی سوال نہ کرتے اور بے خطر آتش نمرود میں کود جاتے کودنے سے پہلے پوچھا آقا میں نے لڑائی کیسے کرنی ہے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مشن دے دیا وہ مشن ہمارے لئے بھی ہے یہ مشن شہدہ کا مشن ہے پیارے آقا آریہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا علیہ سب سے پہلے لوگوں کو اللہ کی توحید سے آشنا کرنا ہے ہو سکتا ہے تیری بات کو کوئی مان لے اگر تیری بات کو ایک بندہ بھی مان گیا تسلیم کر گیا اور زیدی راہ پہ آ گیا توحید والے رستے پہ آ گیا سرات مستقیم پر گامزن ہو گیا سو سرخ اونٹوں سے بھی بہتر تیرے لئے یہ سعودہ ہے یہ ہے شہدہ کا مشن دعوت کی انتہا شہادت ہے آغاز شہادت کا دعوت ہے انتہا زندگی گنوا دینا ہے کیا ہم نے کبھی اس راہ پہ چل کے دیکھا ہے میرے محترم دوستوں بھائیو یہی پیغام ہے یہی رابطہ مہم ہے اس دار میں سب سے ضروری بات سب سے ضروری بات ہمارے عقائد کو خطرہ ہے ہمارے نظریات کو خطرہ ہے کیا ہم نے کبھی رات کو بیٹھ کے سوچے ہیں اپنی اولاد میں بیٹھ کے کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم انہیں کیا دیکھے جا رہے ہیں ہم خود اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچنے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم سے کوئی یہ سوال کر لے تم مسلمان کیا کیوں ہو اس سوال کا جواب ہے کسی کے پاس ہم مسلمان ہیں اللہ کی رحمت سے کوئی اہل سنت ہے کوئی اہل حدیث ہے کوئی بریلوی ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی فلا ہے سارے مسلمانوں کے لئے ایک سوال ہے تم مسلمان کیوں ہو کبھی اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے کہاں سے یہ جواب ملے گا وحی سے ملے گا جہاں سے یہ سبق ملتا ہے بَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَغُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْبَاتِ بَلْ اَحْيَاءُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ مُرْزَقُونَ وہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو عرش والا اللہ ان کے رزق کا بندوبست کیے ہوئے ہیں اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ قرآن تمہیں بتائے گا تم مسلمان کیوں ہو اب سوال یہ ہے ہمارے گھرانے کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں پر روزانہ کی بنیاد پہ قرآن مجید کھلتا ہے اور اس کے ساتھ دوسری سائٹ پہ آپ دائیں جانب پہ قرآن بکھلیں بائی جانب پہ آپ آٹھ بجے کا ابھی مغرب کی نماز پڑی ہے مغرب کے بعد ساتھ سے آٹھ بجے کا ایک ٹاک شو لگے گا لگتا ہے نا جو بوڑے بزرگ ہیں وہ ٹاک شو دیکھتے ہیں ساتھ سے آٹھ بجے والا بھی نہیں چھوڑتے آٹھ سے نا بجے والا بھی نہیں چھوڑتے کیوں جی اگر میں غلط کہوں تو میں معذرت خواہ ہوں حقیقت ایسے ہے کہ نہیں ایک وقت تھا ہمارے ملک میں لوگ ٹی وی توڑتے تھے اور کہتے تھے شیطان کو توڑا ہے پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگوں نے دو دو لاکھ روپیہ ایک ایک شو کا بھر کے اپنے دنا بیٹھ کے اپنا دیدار عوام کو کروایا اور کہا کہ ہم اب تک بولے رہے ٹی وی تو بڑی قوم کی چیز ہے یہ الگ بیس ہے وہ شیطان ہے کیا ہے لیکن یہ سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہمارے لیے ہمارے قیمتی وقت میں سے روزانہ دو گھنٹے ہماری خواتین ہیں تو ان کے لیے ساتھ سے آٹھ آٹھ سے نو بجے والا ڈراما بڑا خاص ہوتا ہے اور مرد ہیں تو ان کے لیے ساتھ سے آٹھ آٹھ سے نو اور نو سے دس یہ خبروں کے شو بڑے ضروری ہوتے کبھی ان لمحات میں ہم نے یہ مشن شہادہ سننے بیٹھے ہیں نا مشن شہادہ کو سمجھنے بیٹھے ہیں نا ان کا مشن کیا تھا وہ شہیدی تھا انزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو غسل دینے کے لیے آسمان سے اللہ نے فرشتہ نازل کی ہے کہاں سے ان کو یہ جرت ملی تھی امانداری سے سوچئے پوری دیانتداری سے اس سوال کا جواب تلاش کیجئے آج اگر فیصل آباد کے جاپ میں کھڑے ہو کے اعلان ہو آؤ میدان میں تمہاری ضرورت ہے آپ نے نکلنا ہے اس ملک میں رب کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے نکلنا ہے مصطفیٰ کے فرمان کو اونچا کرنے کے لیے نکلنا ہے جتنے لوگ ہیں جو اس کام کے لیے نکلے گئے اور وہ کام تھے شہادہ مشن شہادہ کالشابی ہوئی رات گزاری صبح فجر کے وقت ہی اعلان سن لیا میدان سچ چکا ہے پنجاز مائی ہوگی اٹھا بستر سے نکلا سیدھا میدان میں جا پودا لڑتے ہوئے مرتبہ شہادت پر فائز ہو گیا اب بی بی ہیں پیغام بھیجا یا خود آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے استفسار کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تو غسل باجب تھا پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے لئے اپنی جان کو نچھاور کر چکا ہے میں دیکھ رہا ہوں اس کو آسمانوں کے نوری ملائکہ اسے غسل دے رہے ہیں کیا ہمارا یہ عقیدہ ہے اگر تو ہمارا یہ پختہ عقیدہ ہے تو ہاتھ جوڑ کے اندھا کے سامنے بیٹھ جائیے شکر ادا کیجئے اے اللہ فتنہ پرور اس معاشرے میں مجھے تو نے یہ عقیدہ عطا کیا ہے کہ میں تیری توحید پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا تو حضرت اے گرامی اس دور میں ضروری ہے جو بات میں آخر پر کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ہم نے وہ قرآن جو دستور ہے وہ قرآن جو بتاتا ہے کہ شہادہ کا مرتبہ کیا ہے ہم نے اس قرآن کو فتنہ پرور اس معاقی کیونکہ دور کو برا نہیں کہنا چاہیے کیوں کہ یہ حضرت صاحب دور کو برا نہیں کہنا چاہیے زمانہ برا نہیں ہوتا برے ہم ہیں معاشرہ برا ہے رہنے والے لوگ برے ہیں ہم برے ہیں برائی کے جہاں پر برائی پنپ رہی ہے برائی آم ہو رہی ہے اس معاشرے میں ہم نے برائی کو ختم کیسے کرنا ہے ہمارے پاس کون سا ہتھیار ہے جسے ہم نے لے کر نکلنا وہ ختم ہوگی وہ ہتھیار قرآن کا ہتھیار ہے خود سوچئے قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے مرکزی جمعیت اہلِ حدیث نام ہے قرآن و سنت کے علم برداروں کا یہی ہے پھر قرآن و سنت کا پیغام کیا کہ ہم نے کبھی روزانہ گھر بیٹھ کے قرآنِ مجید کیا ایسا محال ہے ہمارے گھروں میں کہ سارے بیٹھ کے حالہ بنا کے وہ لاؤنج میں بیٹھ کے سارے ٹک ٹکی لگا کے ڈراما تو دیکھ لیتے شام آٹھ بجے والا سارے بیٹھ کے یہ نہیں کہتے بڑے بیٹے سے پتر آ کول میرے ایتھے بیٹھے میں نے قرآن دیاں دو ایتاں پڑھ ترجمہ پڑھ ترجمہ پڑھنے کے بعد کبھی سارا گھر بیٹھ کے اس پر ہور و خوز کرتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہے اپنی فکر کیجئے یاد رکھیے اگر آج اپنی اولادوں کو قرآن کی دولت سے آشنا نہ کیا حدیثِ پیغمبر سے آشنا نہ کیا کل آنکھیں بند کر جاؤ گے تمہاری قبروں پر کوئی دعا کرنے والا نہ ہوگا تمہارے لیے جناگے میں کھڑا ہو کے کوئی دعائیں پڑھنے والا نہ ہوگا عرش والے اللہ سے یہ کہنے والا نہ ہوگا اے اللہ اللہم مغفر لہو ورحمہو وعافہی وعافو انہو وآکرم نوزو لہو ووسع مدخلہو خدارہ اپنی نسلوں کو بچا لیجئے اپنی نسلوں کو بچا لیجئے نسلیں بچ گئی ان کو توحید سے آشنا کر دیجئے جلد وہ وقت آنے والا ہے جب آپ کے جوانوں کی جوانیوں کی ضرورت پڑے گی جلد وہ وقت اگر نہ بھی پڑے بھائیوں تہے خیر خاک میں چھپ جائیں گے جب خاک کی تہہ میں چلے جائیں گے یہی اولاد کام آئے گی اچھی ہوئی تو یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کسی کو بیٹھ کے دین کی بات بتائے گی گھر میں بیٹھ کے اپنی مسجد میں بیٹھ کے نماز عدا کرے گی رب ہماری قبر تھنڈی کرے گا کہ میرے بھائیوں اپنی فکر کر دیں یہی شہدہ کا مشن ہے یہی شہدہ کی زندگیوں کا صدق ہے کوئی بھی شہید آپ لے آئے جو شہید راہ للہ ہے شہید ہے جب حوریت میں شہید فی سبیل اللہ کوئی بھی لے آئیے اس کی زندگی کا مقصد یہی ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی فکر کرنے کی توفیق آتا فرمائے اپنی آئندہ نسلوں کی فکر کرنے کی توفیق آتا فرمائے بھائیوں کے ساتھ تعاون کیا کریں دعوت کے پروگرام ہوتے ہیں شرکت کیا کریں سنا کریں یہ ہو سکتا ہے یہاں پر جمعہ پڑھاتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر مسعود قاسم وہ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں خطبہ ان کے ہوتے ہوئے میرے جیسا طالب علم اس مسئلط پر کیا آپ کو بتا سکتا ہے کیا سمجھا سکتا ہے کیا کہہ سکتا ہے ہم تو فقط یاد دہانی کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے جو کہا اگر سچ تھا قرآن و سنت کے مطابق تھا اللہ اسے قبول فرمائے اور میرے لئے بھی نجات کا ذریعہ بنائے آپ کے لئے بھی نجات کا ذریعہ بنائے اس پروگرام کے جو اس کو کرنے والے ہیں کروانے والے ہیں اللہ ان کے نام آمال میں بھی حسانات کو جمع فرمائے فتنوں کے اس دور میں اللہ ہمیں فتنوں کے اس معاشرے میں اللہ ہمیں اپنے ایمانوں کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کتاب و سنت سے جڑ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ ان البلا